سپہر کے تین مجھے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مجاہد خان سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ کرونا وائرس سے طبیعی عملے کو محفوظ رکھنے اور متاثرہ افراد کے علاج مالجے کے لیے چین سے طبیعی ساز و سامان پاکستان پہنچ گیا ہے تحفظ اور گربت کے خاتمے کے بارے میں معاونے خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان بھر میں کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر مستحق افراد کو راشن فراہم کرے گی مزدوروں کی عالمی تنظیم نے ملک میں بچوں سے مشکت کے خاتمے کے لیے پاکستان کے کوششوں کا اعتراف کیا ہے نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ چین سے پچاس ہزار ٹیسٹنگ کٹ سمیت بھی ساز و سامان لانے والا دوسرا جہاز آج کراچی ہوای اگڑے پر اترا انڈی ایم اے کے ترجمہ نے کہا ہے کیلی بابا اور جیک مام فانڈیشن کے جانب سے یہ دوسری کھیپ ہے چین سے طبیعی ساز و سامان کی ایک اور کھیپ خنجرہ پاس پر پہنچ گئی ہے جس کا مقصد کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں پاکستان کی استعداد میں اضافہ کرنا ہے پاکستان میں چین کے سفارت خانے کے مطابق چھے کروڑ ستر لاکھ روپے مالیت کے دو ٹن وزنی طبیعی ساز و سامان میں ماسک، ٹیسٹ کٹس، وینٹیلیٹرز اور ذاتی تحفظ کے آلات شامل ہیں چینی سوبے سنکھیانگ نے بھی اس مہینے کے شروع میں پاکستان کو ایک لاکھ ماسک ہتیہ کیا تھے اس سے پہلے پاکستان نے پچاس ہزار این نائنٹی فائیو ماسک میں چہرے کیس ساڑھے چار لاکھ ماسک اور طبیعی آلات پر مشتمل امداد وصول کی اطلاع تو نشریات کی معاونی خصوصی ڈاکٹر فردوس حاشی قوان نے کہا ہے کہ پاکستان کرونا وائرس کی وبا سے مطالق چینی ڈاکٹروں کے علم مہارت اور تجربے سے بھرپور استفادہ کرے گا انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ چین نے جس نظم و ضبط سے اس وبا پر قابو پایا وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے ماں نے خصوصی نے کہا کہ کرونا وائرس کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے طبی سہولیات آلات اور ڈاکٹرز بجوانے پر ہم اپنے عظیم دوست چین کے شکر گزار ہیں ڈاکٹر فردوس حاشی قوان نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے تعاون کا معاملہ ہو یا کشمیر کے مسئلے پر ہمارے اصولی موقف کی حمایت چین پاکستان اور اس کے عوام کی توقعات پر ہمیشہ پورا اترا ہے صحت کے بارے میں ماونکسوسی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تیز رفتار بنیادوں پر تمام ممکنہ اقتعامات کر رہی ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آٹھ چینی ڈاکٹروں کی ٹیم کل پاکستان پہنچ جائے گی ماونکسوسی نے کہا کہ چینی ڈاکٹروں کی ٹیم کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے اور تقنیقی امداد فراہم کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقتعامات کا جائزہ لے گی انہوں نے کہا کہ ہم چینی ڈاکٹروں کے تجربات سے مکمل طور پر فائدہ اٹھائیں گے سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں ماونکسوسی ڈاکٹر سانی نشتر نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں مستحق افراد کو راشن فراہم کرے گی آئی سوبریڈیو پاکستان کے ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وبا کے پھیلنے سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں ماونکسوسی نے کرونا وائرس سے مطالق عوام میں آگاہی مہم کے لیے صدر ڈاکٹر آریف علوی کے اقتعامات پر ان کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ اس کی درخواست پر مصر کی جامعہ علیظہر نے ایک فتوہ جاری کیا جس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روکتہام کے لیے مساجد میں جمعہ کے اجتماعات فیل وقت ختم کرنے کے لیے حکومت کو اجازت دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں ہر قیمت پر انسانی زندگی کے تحفظ کا درس دیتا ہے اسلامباد میں آئیسولیشن ہسپتال اور وبائی امراض کے علاج کے مرکز کے قیام کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان سے ہمیشہ تعاون کیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت ہسپتال کے عملے کو حفاظ تیالات کی فراہنی یقینی بنا رہی ہے جبکہ غریب افراد کو مالی تعاون فراہن کرنے کے لیے احساس پروگرام کے تحت آئندہ ہفتے سے موبائل فون کے دریئے پیغام سرویس شروع کی جائے گی ڈاکٹر سانی انشتر نے کہا کہ خوراک کی قلت جیسی کسی مشکل کی صورت میں رودانہ شو کے دوران صبح دس بجے سے گیارہ بجے تک ریڈیو پاکستان کے فون نمبر صفر پانچ ایک نو دو ایک پانچ دو صفر چھے پر کال کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ عوام چار چار سات ایک پر ایس ایم ایس کے ذریعے نام کمپیوٹرائز شنافتی کارڈ اور شہر کا نام سمیت اپنی تفصیلات بھی بھیج سکتے ہیں ملک میں کرونا وائرس کی تصدیق شدہ کیسز کی کل تعداد ایک ہزار دو سو پینتیس ہو گئی ہیں تعداد ترین اداد شمار کے مطابق سندھ میں چار سو انتیس پنجاب میں چار سو آٹھ بلوچستان میں ایک سو اکتیس خیبر پختون خواہ میں ایک سو سنتالیس گلگت پلچستان میں ایک آنوے اسلامباد میں ستائیس اور آزاد کشمیر میں دو تصدیق شدہ کیسز ہیں کرونا وائرس کے تئیس مریض اب تک سے ہتھیاب ہو چکے ہیں نو جا بھاک ہو چکے ہیں جبکہ سات مریضوں کی حالت تشویشناک ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں ودیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت آج اسلامباد میں ملعقیدہ اجلاس میں بیرون ملک وطن واپسی کے منتظر پاکستانیوں کو واپس لانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ودیر خارجہ نے کہا کہ کورونا وائرس وبا کے باعث پیدا شدہ لوگ ٹون کی وجہ سے بہت سے ممالک میں پروازوں کا سلطلہ رکا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس نمٹنے کی ہماری صلاحیتیں بہتر ہو رہی ہیں لیکن اس دوران کورونا وائرس مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے ہمیں مسلسل اس صورتحال کی نگرانی کرنا ہوگی ودیر منصوبہ بندی حسد عمر نے طوانائی کی مارکٹ میں صلاحات کے عمل کی بروقت تکنیل کی ہدایت کی ہے آج اسلامباد میں طوانائی کی کابینہ کمیٹی کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسابقیتی مارکٹ نظام کی تشکیل کے لیے سنت سمیت تمام شراکتداروں سے مشاورت ہونی چاہیے وزیر پیٹرولیم نے اجلاس کو بتایا کہ کورونا وائرس کے باعث پیٹرول کے طلب میں چالیس فیصد سے کمی ہوئی ہے پنجاب کے ودیرہ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ آٹا سیمٹ روزمرہ استعمال کی شیعہ کے مصنوع قلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی لاہور سے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ زہیرہ اندوزی میں ملوی سفرات کے خلاف بلا انتیاز کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ صوبے میں گندم کے وافر زخائر موجود ہیں اور عوام کو آٹے کی مقررہ اور سستے نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے گی مزدوروں کی عالمی تنظیم نے کہا ہے کہ بچوں سے مشکت کے خاتمے کے لیے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے اقتعامات کے سمرات آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ملک میں مزدور بچوں کی تعداد میں بتدریج کمی ہو رہی ہے آج اسلام آباد میں پی پی سے باتیں کرتے ہوئے آئیلو کے ایک احتیدار نے بتایا کہ حکومت پاکستان اور آئیلو بچوں کی فلاف بحبود کے ایک مربوط منصوبے پر کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پالیسی میں تبدیلی قانون سازی کا متعارف کیے جانا اور اس پر عمل درامت اور مزدور بچوں کے خاندانوں کی معاشی فلاف توجہ کے شعبے تھے تاکہ مطلوبہ مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کرونا وائرس پر کابو پانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں آپ نے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اپنے چینی ہم منصب شی چنپنگ کے ساتھ ٹیلی فون پر میری بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے بڑی تفصیل سے کورونا وائرس پر تبادلہ خیال کیا جس نے ہمارے تقریبا پورے قرآن عرض کو لپیٹ میں لے رکھا ہے انہوں نے کہا کہ چین اس وائرس کے بارے میں بڑی سمجھ بوجھ رکھتا ہے کیونکہ اس نے وبا سے نمٹنے میں خاطر خاکامیابی حاصل کی ہے افغانی سان کے ظلہ بالا مرخواب میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑک میں سات اسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابقی جھڑک پہ علاقے میں اس وقت ہوئی جب اسکریت پسندوں کے گروپ نے چوپیوں پر حملہ کیا اور سیکیورٹی فورسز نے بھی جوابی فائرنگ کی افغانی سان کی حکومت نے دو اشنوں پرانی جنگ کے خاتمے کے لیے امن عمل کے حصے کے طور پر تالیبان سے مذاکرات کے لیے اکیس رکنی ٹیم تشکیل دی ہے مذاکراتی ٹیم جس کی سربراہی قومی سلامتی ڈائریکٹریٹ کے سابق سربراہ معصوم شنگ صحیح کریں گے ملک سے امریکی فوت کے انخلال قیدیوں کی رہائی پر تبادلے خیال کریں گے افغان تالیبان نے افغانوں کے درمین مذاکرات شروع کرنے سے پہلے پانچ ہزار قیدیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا تھا انٹرنیشنل پاور لفٹنگ فیڈریشن اور ایشین پاور لفٹنگ فیڈریشن سے کرونا وائرس سببہ کے باعث چھے عالمی پاور لفٹنگ مقابلے ملتوی کر دیئے ہیں ملتوی شدہ ایونٹس میں ایشین پاسیفک کلاسیک اور ایکیوب پاور لفٹنگ بینچ پریس چیمپینشپ عالمی کلاسیک ماسٹرز پاور لفٹنگ چیمپینشپ ایشین ایکیوب پاور لفٹنگ چیمپینشپ اور ورڈ اوپن سب جنئرز ماسٹرز کلاسیک اور ایکیوب بینچ پریس پاور لفٹنگ چیمپینشپ شامل ہیں عالمی اور ایشیائی مقابلوں کی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا ریڈیو پاکستان آج سے پہر ساڑھے تین بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر سیمیناروں کے سلسلے و آدوز زکاة کے تحت زکاة مثالی معاشرے کی زمانت کے موضوع پر ایک خصوصی سیمینار نشر کرے گا آج چار بچ کر پانچ پنٹ پر ایک اور قومی پروگرام میں تیٹر کے عالمی دن کے سلسلے میں خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر کرونا وائرس سے طبیعی عملے کو محفوظ رکھنے اور متاثرہ افراد کے علاج مالجے کے لیے چین سے طبیعی ساز و سامان پاکستان پہنچ گیا ہے سماجی تحفظہ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں معاونی خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان بھر میں کرونا وائرس کی وضعہ کے پیش نظر مستحق افراد کو راشن فرہم کرے گی تیس حضر نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے